محبت محبت کی قسم ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے مجھے رب عبراہیم کی قسم ہو تو حضرت عاشہ صدیقہ مسکرہ پڑی کہنے لے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم اتا فرمایا ہے وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے تو بیوی پتہ کر لیتی ہے اسے خبر ہوتی ہے ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا مرد اس کا لباس ہے دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری شرکار نظر آتے ہیں نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے کو معاملہ ہے لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈیریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرہ کیا ہے وہ گیا اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا تکلیف والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خامن نے وہاں نکاح کیا ایک گھر بھی لیا ہوا ہے ایک بیوی بھی ہے اس نے کجلو آتے ہیں تو بات کرتی لیکن اب کے جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا شدید بیمار خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا وہ بیماری تنا تھا میں نے مناسب بھی نہ سمجھا دیمارداری کرتی رہی تندرست ہوگا تو بات کروں گی اللہ نے موقع نہ دیا وہ تاجر انتقال کر گیا ادھر دیکھیں نہیں میری طرف وہ انتقال کر گیا اب عدد گزری تو اس بیوی نے بغداد والی نے اس نے اس کا کل مال جو کہ اور کوئی تھا ہی نہیں یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے اسے میں بانٹا عدد گزرتے اس نے دو سواریوں کا بندبس کیا اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے اوہ بھئی یہ کردار مسلمانوں کا ہے ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے گئے وہ تو بڑے لوگ تھے وہ بڑے لوگ نہیں تھے وہ مسلمان لوگ تھے ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی نمازی تھے حاجی تھے وہ سارا کچھ تھے بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دونست ایسی کوئی بات نہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ کلیستان پیدا اور تو فضائے پدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اس نے سارا کچھ رکھا جاسوس کو تھا دلیا اور شام ملک شام پہنچ گئی اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی ملکی پر میں تو جانتی ہوں نا میں تو جانتی ہوں نا اور یہاں تو میاں لوگ دو مرلے کے لیے جالی کاغذات بنوا لیتے قرآن اٹھا لیتے خاتونوں کے شیخ حسن کہتے ہیں عورتوں کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث ہے تو رکھ اپنا مال اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تُو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں میں بھی اسی کریم کی ماننے والی کا کیا مطلب کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تُو بچے گا نہیں تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا اور کہ گیا تھا مردی کا نکاح کر لے وہ چونکہ مجھے فارق کر گیا تھا اب اس مال میں سے میرا کوئی حسانی یہ سارا ہی تیرا ہے اب میرا اس میں سے کوئی حسانی تُو رکھ لے سارا ہی تیرا ہے شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے میں پیر اور صوفی ہو کے ان دو بی بیوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان دو عردوں کے لئے دعا کرتا ہوں پہلے ان کے لئے جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجیوے ہوتے ہیں وہ سمرے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیانتار ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پار پار کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی وہ میرے بھائی لکمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نین نہیں آتی وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچے کو کھلانا جرم سمجھتے آج ہر گھر کے چیخنے کی آواز آتی ہے ہر ایک کو دراؤنے خواب آتے ہر آدمی سہم اور سیمٹا ہوا رہتا ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے بڑے پیروں کو دکھایا ہے مجھے تو نہیں آتا ہاں حدیث مبارکہ میں جو صاحب بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کو پڑھ لو کہنے لگے نہیں جی نہیں بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑھتا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جیننائی ہوں وہاں پہ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کمبال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں باد نہیں ہوتی وہ پھر ہمیشہ آتی پھر گھر سے خوف آتا ہے اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے پھر متعویزوں والا مسئلہ نہیں وہ توبہ والا مسئلہ وہ استغفار والا مسئلہ وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے رب کریم کا خوف اللہ کا ڈھر یہ انسان کو سجائے گا یہ سوارے گا ہم مسلمان ہیں ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے وقت آنے والا ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ اسحاب کتاب کرے گا تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پر یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے پھر سج کب بولنا ہے پھر تیانداری کب کرنی ہے اگر یہ پاک کیا کہ مر جانا ہے کنفرم ہے پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے پھر اس کے لئے پروگرام کب بنانا ہے جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا جہاں بھی کرائے گا شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پھر کبتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا ہمیں سوارے گا زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی بڑے رنگ دیکھ لیے بڑے لوگوں کو اپنے آتوں سے دفن کیا بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں کسی کو تیس سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے کسی کو چالیس سال بیٹ گئے خطاب سنتے کسی کو پندرہ سال ہو گئے بات سنتے تو بدلنا کب ہے اب اس بات پر عمل کب کرنا ہے کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ ادھر پوسٹر شائع ہو جائیں مولانا کی فوٹو آ جائیں کیا اس لیے یہ سارے کام کیا جائے تبدیلی کب آئے گا کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر اب مسجد میں کب آئیں کس وقت وہ وقت آئے گا جب جوبے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کریں آج مسجد میں جھاڑو وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت ادھر دیکھو میری طرف کیا کیا ماز اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کبھی اس کان سے سن کے سارے زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے کیا رسول پاک علیہ وسلم سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی سف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن دازی کرو کب قرآن دازی ہوگی کب یا موٹر سیکل کی قرآن دازی میں تو پچاس زار کا مجمع ہو جاتا ہے